السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ اور پربرش کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کورپوریٹ ٹرینر ناظرین آج میں آپ سے دو ایسی خوبیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ دو خوبیاں اپنے بچوں میں پیدا کر لیں آپ کے بچے زندگی کے ہر موڑ پر بڑی بڑی مشکلات کا بہت آسانی سے سامنا کر لیں گے خاص طور پر اگر آپ لڑکیوں کے ماں باپ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی ریسرچز شیئر کروں گا اور دیکھیں گے آپ بھی جب اس ویڈیو کے آخرے تک آپ پہنچیں گے آپ اس بات سے کنمنسٹ ہوں گے کہ یہ دونوں خوبیاں کس قدر امپورٹنٹ ہیں اور میں آپ کو کچھ ایسی پوائنٹ بھی دوں گا جس کی مدد سے یہ خوبیاں آپ اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں وہ کونسی خوبیاں ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میٹب یونیورسٹی میں اسٹورنٹس کو پڑھاتا ہوں جہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیں بھی ہوتی ہیں تو میں اسے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جن لڑکیوں کو زیادہ آزادی ملتی ہے کیا وہ لڑکیں زیادہ خوش رہتی ہیں یا وہ لڑکیں جنہیں آزادی بہت زیادہ نہیں ملتی وہ خوش رہتی ہیں تو اکثر اسٹورنٹس کہتے ہیں کہ صرف ظاہر سی بات ہے جسے آزادی ملے گی وہ زیادہ خوش رہے گا جسے مکمل طور پر آزادی نہیں ملے گی جس کے پر روک ٹوک ہوگی پابندیاں ہوں گی یا کسی حد تک جس پر شک کیا جائے گا وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے ناظرین تقریباً پچاس سال پہلے مغرب میں عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بہت سارے تحریکیں شروع ہوں اور وہ تحریکیں اتنی بڑھیں کہ پاکستان میں بھی عورتوں کی آزادی کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے تصور یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی زیادہ آزادی خواتین کو ملے گی وہ اتنا زیادہ خوش رہیں گی اتنا زیادہ مطمئن رہیں گی ناظرین پچاس سال پہلے مغرب میں بھی عورتوں کے باس وہ آزادی نہیں تھی انیس سو اکھتر کے اندر سویزر لینڈ میں عورتوں کو ووڈ ڈالنے کی آزادی ملی اس کے بعد سے خواتین کو سیاسی طور پر معاشی طور پر معاشرتی طور پر بہت زیادہ آزادیات دی گئی تو ناظرین اس آزادی کا کیا فائدہ ہوا یہ جاننے کے لیے بیٹسی اسٹیون اور والفرز نے ایک بڑی ایکسٹنسیو ریسرچ کی انیس سو ستر سے لے کر دوہزار پانچ تک کے دوران یہ دیکھا گیا کہ خواتین کی خوشی کا لیول بڑھا یا کم ہوا عجیب و غریب بات یہ تھی کہ خواتین کی خوشی کا لیول بتدریج کم ہونا شروع ہو گیا ان میں خودخوشی کا لیول بڑھا ڈپریشن کا لیول ان میں بڑھنا شروع ہو گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کے سارا قصور آزادی کا ہے آزادی کا بھی ہے جس آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو جو ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا کسی پاکستانیوں نے یا کسی مذہبی ملک کی ریپورٹ بنائی رہی نہیں ہے یہ ان لوگوں نے ریپورٹ بنائی ہیں جو آزادی کے بہت بڑے علمبردار ہیں جو آزادی کے بہت بڑے چیمپین ہیں وہ ناظرین دلچس باتی ہے کہ یہ خبر کہاں چھکتی ہے گارڈین کے اندر اس خبر کا جو لنک ہے وہ میں آپ سے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس ریسٹر کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ اب بہت آسانی سے گوگل کر سکتے ہیں جو میں نے کوئی دو نام بتائیں تو ناظرین وہ کونسی خوبی تھی جو کسی بھی مرد یا خواتین کی خوشیوں کا تائین کرتی ہے تو ہم ان دو باتوں کا ذکر کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ریسرچ کا حوالہ دوں گا جس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے میں میں نے ایک ویڈیو کے لئے حوالہ دیا تھا کہ خوشحال گھرانوں میں اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں میں نے آپ کو ایلنز لوریو کی ایک ریسرچ کا بتایا تھا کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خوشحال اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے ناظرین خوشحال اور بدحال گھرانوں کا فرق جاننے کے لئے انہوں نے کتاب لکھی اور اس ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ دو بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں خوشحال گھرانوں میں اور دو بنیادی خامیاں ہوتی ہیں بدحال گھرانوں میں خوشحال گھرانوں میں کیا ہوتا ہے خوشحال گھرانوں میں یہ سب سے پہلی کو بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فری ٹائم کی پلاننگ کرتے ہیں کہ فری ٹائم میں ان کا بچہ کیا کرے گا کس سے ملے گا کون سا کھیل کھیلے گا کون سی کتابیں بڑھے گا بچے کے انٹرس کے مطابق وہ خود پلاننگ کر دیں گے بچوں کو اپنا ٹائم پروڈکٹیولی کس طرح گزارنا ہے بدحال دھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ یا تیگر لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کے بعد گزار لیتے ہیں خوشحال گھرانے کے لوگ یہ کام نہیں کرتے خوشحال گھرانے کی دوسری بڑی خوبی ہے جو سب سے پرومننٹ خوبی ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خوشحال گھرانوں میں حکم نہیں چلایا تھا کہ ہم نے کہتے ہیں نا ہماری بات مانو ہم نے کہتے ہیں نا یہ کورس پڑھنا ہے تو یہی پڑھو ہم نے کہتے ہیں نا یہ کھانا کھانا ہے تو یہی کھاؤ خوشحال گھرانوں میں یہ نہیں کیا رہتا بدحال گھرانوں میں کیا رہتا ہے کہ ہم بڑے ہیں ہماری بات لازمی مانی جائے غصے سے زبردستی سے دھون سے مانی جائے خوشحال گھرانوں میں یہ نہیں ہوتا خوشحال گھرانوں میں بات چیت کی جاتی ہے مشورے لیے جاتے ہیں مشوروں میں شامل کیا رہتا ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے ناظرین ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کے اندر جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے جو میں نے دو کولیڈرز کی بات کی وہ ہے صحیح فیصلہ کرنا خوشحال دھرانوں میں فیصلے کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں وہ یہ چوز کرتے ہیں جیسے لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بچے ہو گئے تھے یہ تمہارے پیسے ہیں تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان پیسوں میں تمہیں کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا بچے غلط فیصلہ بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جو جلدی ختم ہو جاتی ہیں جس سے ان کو زیادہ خوشی نہیں ملتی لیکن جب وہ اگلی دفع جاتے ہیں دوبارہ شاپنگ کرنے کے لیے ایک مہینے بعد وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اس درمہ میں کیسے خرید نہیں ہے وہ کیا نہیں خرید نہیں کیا فضول چیزیں تھیں جسے ہم نے پیسے ضائع کیے پھر وہ بہتر ڈیسیجن لیتے ہیں پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں تو ماں باپ غلطیوں کے ذریعے ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں گھر کے فیصلوں میں ان کو بتاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو بچوں سے مشورہ لیتے ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے جب بچے سے مشورہ لیتے ہیں تو اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اور بھی بچے ہوتے ہیں آپ اگر تین بچے گھر میں ہیں یا چار بچے گھر میں ہیں پانچ لوگوں کی فیملی ہے سب سے مشورہ کے بات ہوتا کیا ہے ماننا تو ایک یا دو کا مانے جائے گا ہو سکتے ہیں بعض اوقات سب متفق ہو سکتے ہیں لیکن بعض اوقات متفق نہیں بھی ہوتے ہیں تو جن کی بات مانی جاتی ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری بات مانی گئی ہے ان کا کانفرنس بڑھتا ہے جن کی بات نہیں مانی جاتی انہیں پیار محبت سے سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے تو دل چھوٹا نہیں کرتے کیونکہ یہ سکھانا بہت ضروری ہے لوگ اس بات پہ بہت زیادہ آپ بگول ہو جاتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی گئی مجھ سے مشورہ لیا گیا میری بات نہیں مانی گئی بچ پر میں سکھائیں کہ دیکھو بیٹا آج اس کی بات مانی ہے کل تمہاری بات مان سکتے ہیں ہم تو مشورہ سے چل رہے ہیں نا جو بہتر ریزلٹ آئے گا ہم اس کی بات کریں گے ایک اچھا ماہور گھر کے اندر قائم ہو جاتا ہے ناظرین بچوں کو فیصلہ کرنے کی عادت پیدا کریں یہ وہ خوبی ہے جو بچوں سے زندگی کے ہر مرحلے میں ان کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس سے دوستی کرنی ہے کس سے دوستی نہیں کرنی یہ فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں کھیل میں وقت گزارنا ہے کتنا اور کتنا وقت دینا ہے پڑھائی کو اس میں بیلنس رکھتے ہیں وہ فیصلہ کرنا سیکھ لیتے ہیں کہاں پہ ہمیں محبت سے بات کرنی ہے کہاں ہمیں سنجیدگی سے بات کرنی ہے کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ وہ سیکھتے ہیں ان کی مستقل پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زندگی کے ہر ہر موقع پر اچھی زندگی گزاریں تو فائدہ وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ان کی ڈیسیجن پاور فیصلہ سازی کی قوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دوسری خوبی دوسری خوبی بھی بے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے خود اعتمادی ناظرین ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ خود اعتمادی کی کمی ہے یہ ہمارا معاشرہ پر اعتماد نہیں ہے ہم بہت زیادہ احساس کنتری کا شکار ہیں اس لئے لڑتے ہیں اس لئے جھگڑتے ہیں اس لئے اپنی بات سکون سے کرتے نہیں ہیں ہمیں بیٹھ کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے اور جن گھروں میں بیٹھ کر بات کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں پہ کھڑے ہو کر لڑنے کا رواج ہوتا ہے تو ہماری کھڑوں میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں اعتماد ہی نہیں ہے میری بات نہیں مانی گئی میں سمجھتا ہوں کہ میری بیزت ہی ہو گئی پور اعتماد شخص اتنی آسانی سے یہ محسوس نہیں کرتا کہ میری بیزت ہی ہو گئی میری بات نہیں سمجھی گئی میری بات اگر نہیں مانی جاری تو میری ویلیو کم تھوڑی ہو گئی کیونکہ میں پور اعتماد شخص ہوں ناظرین جب آپ بچوں کو فیصلہ کرنے کی آزادی دیتے ہیں تو بچوں کا اعتماد بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ دونوں کولیٹیز انٹر کنیکٹڈ ہیں جتنا زیادہ فیصلہ انسان بہتر کرے گا اس کی اچیومنٹس بڑھیں گی اس کا کونفیڈنس بڑھے گا جتنا زیادہ اعتماد بڑھے گا وہ زیادہ صحیح فیصلے کرے گا زیادہ خوش رہے گا زیادہ مطمئن رہے گا اپنے بچوں کو فیصلہ سازی میں مدد دیں اس سے ان کا اعتماد بڑھے گا اعتماد بڑھے گا وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور وہ آپ کے لیے اپنے سوسائیٹی کے لیے اور خود اپنے لیے ایک بہت زیادہ پورڈکٹیو چیز بن کے سامنے آئیں گے ناظرین اپنے بچوں کی مدد کیجئے یہ دو کام آپ کے بچے کے زندگی میں آپ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوگا اور یہ بچوں کا یہ اعتماد نہیں بہتر کرے گا یہ بات آپ کا بھی اعتماد بڑھائے گا یہ دونوں کوالٹیز آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ آپ میں بھی پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ دونوں کوالٹیز پیدا کریں آپ کی گھرے اور زندگی بھی بہتر ہوگی بچے کا حال اور مستقبل بھی بہتر جائے گا بہت بہت شکریہ